پالتو جانور میں آپ کو دنیا کے مہنگے ترین پالتو جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں کاؤنڈاؤن کی طرف نمبر دس نمبر دس پہ ہے ٹوکان ناظرین یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا پرندہ ہے اور اپنے شوق رنگوں اور بڑی چونچ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ عام طور پر جنگل میں وسیرہ کرتے ہیں اور نقل مکانی نہیں کرتے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 21 انڈے دیتے ہیں لیکن باوجود اس کے یہ گروہ کی شکل میں نہیں پائے جاتے ان پرندوں کی قیمت دس ہزار ڈالر تک ہوتی ہے نمبر نو نمبر نو پہ ہے ڈی برازا بندر ناظرین چمپینزیز کے بعد ڈی برازا دنیا کا مہنگہ ترین فروخت ہونے والا بندر ہے اس کی قیمت دس ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ افریقی نسل کا بندر اپنی لمبی سفید داڑی اور اپنے سنہری بالوں کی وجہ سے مشہور ہے نمبر آٹھ نمبر آٹھ پہ ہے ہائیکنتھ مکاؤ ناظرین مکاؤ توتے کی کافی نسلیں مشہور ہیں جن میں سے ایک نسل اپنی طویل عمری کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے بہرحال ہائیکنتھ مکاؤ وستی اور جنوب مشرقی امریکہ میں پائے جاتا ہے اور اس کی قیمت چودہ ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے نمبر ساتھ نمبر سات پہ ہے پام کلکاٹو ناظرین یہ خوبصورت توتہ دوسرے شوخ رنگوں والے توتوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مشہور ہے یہ خاص طور پر کیپ پارک کوئنز آئیلینڈ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور تقریباً سولہ ہزار ڈالر تک فروخت ہوتے ہیں نمبر چھے نمبر چھے پہ ہے ریئر سٹیک بیٹل یہ نایاب بیٹل ایک جاپانی نے ایٹی نائن تھاؤزن ڈالرز میں فروخت کیا لہٰذا اسے مہنگے ترین فروخت ہونے والے جانوروں کے ساتھ ساتھ ایک مہنگہ ترین کیڑا بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ نمبر پانچ پہ ہے وائٹ لائنز کے بچے کچھ ممالک میں جنگلی اور خطرناک جانوروں کو رکھنے کی اجازت ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں جانور رکھنے کا سرے سے کوئی قانون ہی نہیں ہے سفید شیر کے یہ بچے شیر رکھنے والے لوگوں کی سب سے پہلی چوئیس ہوتی ہے اور ان کی قیمت تقریباً ایک لاکھ اٹھتیس ہزار ڈالر تک ہوتی ہے نمبر چار نمبر چار پہ ہے سر لینسلوٹ انکور ناظرین یہ لیبراڈ اور کتے کی ایک نسل ہے جس کی قیمت ایک لاکھ پچپن ہزار ڈالر ہوتی ہے اس کے اتنے مہنگے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور کتے جس کا نام بھی سر لینسلوٹ تھا کا کلون ہے جو کہ کینسل کی وجہ سے مر گیا تھا جیزا اس گھرانے کے مالک نے جو کہ اس کتے سے بہت پیار کرتا تھا اس کا کلون بنوایا نمبر تین نمبر تین پہ ہے تبیتین مسٹاف ناظرین جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ اس کا تعلق چین کے علاقے تبیت سے ہے یہ نسل اصل میں بھیڑیوں کے حملوں سے موویشیوں کی حفاظت کیلئے تیار کی گئی تھی سب سے مہنگا تبیتین مسٹاف چائنہ میں لقابل یقین پانچ لاکھ بیاسی ہزار ڈالر میں خریدا گیا نمبر دو نمبر دو پہ ہمارے پاس مسی دا قوم ناظرین مسی کا تعلق ہالسٹین نسل کی گاؤں میں سے ہے جو کہ دودھ کی زیادہ پیدوار کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس کو ایک کینیڈین انویسٹر کے گروپ نے دو ہزار نو میں بارہ لاکھ ڈالر میں اس کے ایمبریو کی وجہ سے خریدا تاکہ وہ اس کی آنے والی نسل حاصل کرسکیں اور اس جیسی اور گائیں حاصل کرسکیں اور اپنی ڈیری پیدوار میں اضافہ کرسکیں نمبر ایک پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں نمبر ایک نمبر ایک پہ ہے دکرین منکی ناظرین اس کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں یہ کوئی بندر نہیں بلکہ ایک گھوڑے کا نام ہے یہ ایک ریس میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا جس اس کے مالک نے دوہزار چھے میں نلامی میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں خریدا اس وقت اس کی عمر دو سال تھی یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے انتہائی گھاٹے کا سودا ثابت ہوا کیونکہ یہ اپنی زندگی میں کوئی ریس نہیں جیت سکا اور اپنے مالک کو صرف دس ہزار چار سو چالیس ڈالر ہی کما کے دے سکا تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے گردنواہ کی لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ